Microsoft Excel میں کس طرح ahorita nicer number create کروگی جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ کسی بھی روح کو delete کر لے تو تو میرے پاس HIM souvenCs میں serial number آ جاتا ہے جو بھی میں delete کر لے تو یا جو بھی میں insert کر لیتا ہوں تو میرے پاس automatically serial number sequence میں آ جاتا ہے تو چلو start کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ادھر ایک table میں نے design case کا selection کرنا selection کے بعد آپ کو insert پہ جانا ہے insert پہ جا کے یہاں پہ table کو select کرنا ہے table کو selection کے بعد آپ کو create a table یہاں پہ my table has header اس پہ چک لگا کے اوکے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس مختلف format آ جائے گا table کا تو آپ کا مرضی ہے آپ یوں بھی format select کر لیں تو یہاں پہ آپ کو format select کر کے یا یہاں پہ click کر کے آپ کو اور بھی format نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ کی مرضی کا format لگا کے اوکے پہ click کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس format آگیا اس کے بعد سیریل نمر جہاں پہ آپ کو create کرنا ہے وہاں پہ click کر کے اور یہاں پہ پرمولہ create کرنا ہے پرمولہ سب سے پہلے equal rose tap کا key press کرنا ہے اس کے بعد b number column اور 4 number row پہ click کرنا ہے یا اس کو manually لکھنا ہے b4 اس کے بعد f4 key press کر کے اس کو lock کرنا ہے پھر double dot لگانا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کسی بھی column کو select کرنا ہے اس کے بعد lift key کو press کرنا ہے دو بار تاکہ آپ کو serial number پہ لے کے جائے گا تو میں lift key دو بار press کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے فاس serial number select ہو گیا serial number کا نام بھی آ گیا فارمولہ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس کے بعد break out کو close کرنا ہے اور enter کرنا ہی جیسے ہی enter کر لیتے ہو تو آپ کے پاس automatic لی جتنا آپ نے selection کیا اتنا آپ کے فاس serial number automatic لی آ گیا ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں جو بھی delete کر لیتا ہو یا insert کر لیتا ہو تو میرے پاس automatically serial number sequence میں آ جاتا ہے یہ اب دیکھ سکتے ہو ابھی میں control z کر لیتا ہو تو میرے پاس پھر سے automatically number sequence میں آ جائے گا پہلے میں نے delete کیا ابھی control z کر لیتا ہو تو automatically میرے پاس serial number sequence میں آ گا اسی طرح اگر آپ first number row کو delete کر لیتے ہو تو آپ کا پرمولہ remove ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس طرح کے مشکل سے سامنا کرو گے تو سب سے پہلے آپ کو first number row delete نہیں کرنا اور باقی جتنا بھی روح ہے وہ delete کر سکتے ہو اگر ویڈیو پس آنا گئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ share کریں تینک کیو پور وچنگ